کہ مدیہ پردیش میں دو پولیس کے کونسٹیبل نے، ذمہ داروں نے ایک وکیل کو مارا پیٹا اور مارنے کے بعد اس وکیل سے کہا کہ ہم اسے غلطی ہو گئی کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ تمہارے چہرے پر داری ہے اور ہم نے یہ سمجھا کیونکہ تمہارے چہرے پر داری ہے اور تم مسلمان ہو، اس لیے ہم تم کو پیٹ رہے تھے اور اس ویڈیو میں یہ بھی بات آئی کہ کسرا پولیس والا ایک دوسرے پولیس والے کے افسر کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ بڑا کٹر شخص ہندو ہے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ مسلمان کوئی جنور ہے کہ مسلمان ہونے پر کسی لی پولیس کے افسر کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ اس کو یہ سمجھ کر مارا اور پیٹا جائے کہ اس کے چہرے پر جاری ہے آخر کس نے تم کو یہ اجازت دی کس نے تمہارے دلوں میں اس طرح کی نفرت بھر دی تم جو وردی پہن رہے ہو وہ کسی مذہب کی وردی نہیں ہے وہ ہندوستان کے سمیدھان کی ایک وردی تم پہن رہے ہو تم وردی پہننے سے پہلے وعدہ کیے تھے کہ تم انسانیت کی خدمت کرو گے بھارت کے سٹیزنز کی خدمت کرو گے بلا لحاظ بزرمیلت آج افسوس ہوتا ہے ایسے پولیس والے بھی ہیں جو وردی تو پہنتے ہیں مگر ان کے دل و دماغ میں مسلمانوں سے نفرت بھری پڑی ہے شرم آنی چاہیے ایسے پولیس آفیسروں کو جو وردی پہن کر اپنے دستوری ذمہ دالیوں کو نبھا نہیں سکتے مگر نفرت کی بنیاد پر شک کی بنیاد پر ایک مذہب سے ان کو ایک ہیٹرڈ ہے اس کے مظاہریں ہم وہ دیکھنے پہ ملتے ہیں میں مدیہ پردیش کے چیف منسٹر سے مطالبہ کرتا ہوں کہ کیا مدیہ پردیش کی بی جے پی کی حکومت ایسے پولیس آفیسرز کو امیڈیٹلی سسپنڈ نہیں بلکہ ان کو سروس سے خارج کرے گی یا نہیں کرے گی